اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شرٹ کی ڈیزائننگ کا طریقہ شیئر کروں گی یہ میرے پاس شرٹ ہے تھی دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تھی دیکھیں یہاں پر میں نے اس کا جو فرنٹ دامن ہے اس کی نارمل کٹنگ کی ہے مطلب جتنی مجھے چاہیے تھی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی ساڑھے دس مطلب ڈبل جو ہے یہ مجھے اکیس انچ چاہیے تو میں نے اس کی ساڑھے دس پر اور یہاں پر دیکھیں ایک انچ بیک والا جو فرنٹ والا جو ہے شرٹ کا فرنٹ والا پیس جو ہے اس کی میں نے ایک انچ بڑھا کے کٹنگ کی ہے اوپر سے میں نے تھیرے کی کٹنگ سیم کی ہے اندر کی طرف میں نے اس کو بڑھایا ہے یہ دیکھیں گھنڈے کی کٹنگ بھی آگے پیچھے کی بالکل سیم ہی ہے اور جو فرنٹ والا مطلب شرٹ کی فرنٹ والی سائد ہے اس کو میں نے ایک انچ بڑھا دیا ہے پیچھے والا جو ہے شرٹ کی پیچھے والی سائد اس کو میں نے ایسی رکھا ہے ہے مطلب ایک انچ کم رکھا ہےフرانٹ والی کو ایک انچ زیادہ رکھا میں نے دیکھیں یہاں پر میں نے گلہ بھی ریڈی کر لیا آپ یہاں پر کوئی بھی گلہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا تو میں نے یہ گلہ ریڈی کیا اب تو یہاں پر میں اس کے فرانٹ پر ڈیزائنن کروں گی مطلب اس کے پینل اور کلیاں تیار کروں گی بغیر کٹنگ کی ہوگئے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کے سینٹر میں ایک نشان لگانا ہے مطلب سینٹر میں میں نے اس کے پینل کی جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر چڑھائی لینی ہے تو سات انچ مجھے اس کے مطلب چڑھائی چاہیے سینٹر میں یہ بھی آپ کے اپنے چوائس ہے یہ بچی شرکتہ تو اس لیے میں نے اس کے پینل کی چڑھائی جو ہے وہ کام لیا ہے یہاں پر میں نے مادن نہیں رکھا تو بس میں نے اس کی سیون انچ پر نشان لگا لیا ہے دیکھیں یہاں پر میں اس طرح کر کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نشان لگا لوں گی تو اب میں نشانوں کو اس طرح کر کے آپس میں ملا لوں گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس طرح کر کے میں دونوں سائیڈوں کے جنشان ہیں جو میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگا لیا ہے دیکھیں یہاں پر ایک پینل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کی میرمنٹ میں نکال لی ہے دیکھیں یہاں پر یہ بالکل سیم سیم آیا ہے اس کے اندر والی سائیڈ سے ماجن نہیں رکھا جو میں نے اضافی کپڑا رکھا تھا ایک انچ میں نے بڑھا کے رکھا تھا وہ میں نے دونوں سائیڈوں پر جس سائیڈ میں شہر کی کلیاں تیار ہوں گی میں نے اس سائیڈ پر اس کو بڑھا دیا ہے اندر والی سائیڈ سے میں نے ایک سائیز لے لیا ہے تو اب یہاں پر میں نے ایک چورس پیس لے لیا ہے اڑا ہی انچوڑا ہے میں اس کی سموسییں تیار کر لوں گی دیکھیں یہاں پر اس طرح فولڈ کر کے نارمل جو ہم دیزائننگ کے لیے سموسی بناتے ہیں اس طرح کر کے میں اس کی سموسییں ریڈی کر لوں گی یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کی اوپر ایک سلائی لگا لیا ہے یہ سلک ہے سلکی کپڑا ہے تو یہ بار با فسلتا تھا یہ آسانی کے لیے ہے کہ اس کی اوپر ایک دفعہ سلائی لگا لی جائے پھر اس کی اوپر پھر اس کے ساتھ دیزائننگ کر لی جائے تو اس طرح یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور جلدی کام ہو جاتا ہے اس طرح میں نے اس کی ایک سنگل سلائی لگا لیا ہے تو اب اس طرح کر کے میں نے ٹھیر ساری سموسیاں وہ ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان کو سب کی اوپر سلائی لگا دی ہے تاکہ دیزائننگ کرنے میں آسانی ہو سکے یہ آپ کے اپنی چوائس ہے آپ ایسے ہی سیٹ کر لیں ان کو تو اس طرح کر کے میں نے پہلے ایک دفعہ ان کو سنگل سموسی بنائی ہے تو اب مزید میں اس طرح کر کے اس کو ڈبل کر کے اس کی اوپر سلائی لگا لوں گی ان سب کی اوپر اس طرح ان سب کو ڈبل کر کے میں ان کی اوپر ان کو اچھی طرح سیٹ کر کے اس کی اوپر ایک سنگل سلائی لگا لوں گی اس طرح کر کے ان کی کٹنگ کر کے یہاں پر میں ان سب کو الگ الگ ان کی کٹنگ کر لوں گی تاکہ سلائی لگانے میں آسانی ہو سکے اب اس طرح کر کے سموسی کو پکڑ کے اس طرح اس کو دوبارہ میں نے فولڈ کر کے یہ دیکھیں یہاں پر اس کی اوپر سلائل لگا لینی ہے ماجن زیادہ نہیں رکھنا جہاں پر پہلے سلائل لگائی تھی اسی جگہ پر سلائل لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کر کے ان کو فولڈ کر کے اس کی اوپر سلائل لگا لینی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے سب کی اوپر سلائل لگا لینی ہے تو اب میں ان کی کٹنگ کر کے ان کو الگ الگ کر لوں گی فالتو ماردن جو ہے فالتو دھا کٹنگ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ان کو ایکول کر لیں گے اور ان کو سب کو الگ الگ کر کے ان کی یہ دیکھیں یہاں پر ان کی الگ الگ کر کے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اب سموسیاں جو ہیں ریڈی کر لی ہیں تو اب جہاں پر میں نے نشان لگایا تھا یہ دیکھیں یہاں پر جہاں پر میں نے نشان لگائے تھا اس کی اوپر رکھ کے اس کو یہ دیکھیں یہاں پر اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو اس کی اوپن والی سائیڈ ہے اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اور بند سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اوپر سے ہاف انچ کا ماجن چھوڑتے ہوئے مزید ایک انچ میں اس کو چھوڑ دوں گی دیکھیں یہاں پر ہاف انچ کا ماجن چھوڑنے کے بعد مزید ایک انچ چھوڑ کے میں اس کو اٹیج کروں کی نشان لگا لیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہاں پر اب یہاں پر میں اپنی جو میں نے سموسی ریڈی کی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اوپر سائیڈ کمو نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اس کی بند سائیڈ کمو جو ہے وہ اوپر کی طرف رکھنا ہے اور زیادہ مارجن مطلب سلائی زیادہ اس کا دباؤ نہیں کرنا زیادہ سلائی میں اس کو دبانا نہیں ہے دیکھیں بلکل ایک سوتر جتنا مطلب ایک انچ کے جیک دو پوائنٹ ہوتے ہیں اتنا میں نے اس کا دیکھیں یہاں پر مارجن رکھا ہے اس کو ساتھ ساتھ اٹیج کرنا ہے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کسی اوپن سائیڈ نیچے کی طرف آئے اور بند سائیڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو دیکھیں میں اس کو ساتھ ساتھ بلکل رکھ کے ان کو اس کی اوپر سلائی لگا رہی ہوں کر کے میں ساری سموسی جو ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر فکس کر لوں گی کپڑے کو ہم نے نیچے والے کپڑے کو کھینچ دنی نہیں ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے مطلب چھوڑنا ہے اس کو کھینچ کر نہیں لگانی سلائیاں دیکھیں یہاں پر میں نے دونوں سائیڈوں پر سموسی اٹیج کر لیے ہیں اور دونوں کا رخ جو ہے وہ اندر کی طرف ہے اور اوپن والی سائیڈ نیچے کی طرف ہے بند سائیڈ اوپر کی طرف ہے اس چیز کا خاص خیار رکھنے ہیں دیکھیں یہاں پر تو اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے ایک انچ مطلب کپڑا بڑھا کے رکھا تھا دونوں سائیڈوں سے تو مطلب اس کا ہاں پر اٹھا کر ہم نے اس کی اوپر اس طرح کر کے اس کو دیکھیں یہاں پر اس کی اوپر اس کو سیٹ کر کے اس کی اوپر سلائل لگا لینی ہے دیکھیں یہاں پر تو اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جب ہم نے کٹنگ کرنی ہے شیٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو ایک انچ پرنٹ والی جو شیٹ ہے اس کی ایک انچ میرمنٹ جو ہے مطلب چوڑائی جو ہے وہ ایک انچ زیادہ رکھنی ہے یہ دیکھیں تاکہ سلائل کرتے وقت وہ بیک سائیڈ والی شیٹ کی جو بیک سائیڈ والی شیٹ ہے سائیڈ ہے اس کے ساتھ مطلب اس کی جو پرمائش ہے وہ برابر ہو جائے دیکھیں یہاں پر اس لیے پرنٹ شیٹ کو پرنٹ سائیڈ والی شیٹ کو بڑھا کر ایک انچ رکھنا ہے اس طرح کی ڈیزائننگ کے لئے دیکھیں یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ بالکل سلائل لگا لی ہے یہ دیکھیں تو اس طرح کر کے اس کو ساتھ سلائلیں لگا لیں گے ککک خینچ کر نہیں رکھنا نہ نیچے والے کپڑے کپڑے کھینچ کر رکھنا ہے نہ اوپر والے کپڑے 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 کھینچ کر رکھنا ہے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اوپر دبوا کر اس کو اس طرح دوسری سائیڈ پر میں سلائی لگا لوں گی بلکل کناری پہ سلائی لگا ہی ہے نہ سلائی سموسی کے اوپر اندر کی طرف آنی چاہیے اور نہ زیادہ پیچھے رہنی چاہیے بلکل کناری طرف سلائی آنی چاہیے تو اس طرح کر کے میں دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لوں گی خیال رکھنا ہے کہ سموسی سلائی کے اندر نہ آئے آپ یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دونوں سائیڈوں پہ سلائی یہ لگا لیے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر نیچے اس سائیڈ پہ اس کا یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں بیک سائیڈ پہ اس طرح اس کی سلائی آئی ہے تو اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے مطلب کپڑے کے دھاگے وغیرہ نکلنے کا ایشو نہیں ہوتا تو جوڑ بھی نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس پرل ہیں میں نے بالکل باریک پرل لیا ہے زیرو سائز پرل لیا ہے تو اس طرح میں اس کو یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے اس طرح کی سموسی ریڈی کی تو اس کو اس طرح پکڑ کے اس کو کھول کے یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح میں نے ایک پتی بنا لینی ہے اس طرح اس کو ایک سائیڈ پر بلکل اس کو سیدھا سیٹ نہیں کیا میں نے تو اس کو ایک سائیڈ پر میں نے اس کو سیٹ کیا ہے تو یہاں پر میں اس کی اوپر یہ باریک پرل جو ہے میرے پاس دیکھیں یہاں پر اس کی بلکل پتی کے جو اوپر والی نوک ہوتی ہے اس کی اوپر میں نے اس طرح کا پرل لگا لی دیکھیں یہاں پر یہ ک کتنی خوبصورت کتنی نیٹ پتی تیار ہوئی ہے تو اسی طرح کر کے میں اب دوسری سائیڈ جو ہے دوسری پتی جو ہے اس کو دوسری سائیڈ پر میں اس طرح اس کو فکس کر کے اس کی اوپر بھی پر لگا لوں گی پرل کو ہم اچھی طرح فکس کر لیں گے دیکھیں یہاں پر تو اب میں نے اس طرح کر کے دیکھیں میں نے اب ساری جو ہیں پتیاں سیٹ کر لی ہیں پرل میں نے لگا لی ہیں پتی کی ایک سائیڈ مطلب ایک پتی کو ایک سائیڈ پر کیا ہے فکس اور دوسری پتی کو دوسری سائیڈ پر اس طرح کرتے ہوئے میں نے ساری جو ہیں پینل کی پتیاں ریڈی کر لی دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں دیکھیں یہاں پر نیچے سے بھی میں نے ایک انچ چھوڑ دیا ہے تاکہ نیچے ہم جو لیس لگائیں یا پلٹا دوری پلٹا لگائیں سمپل اس کو فولڈ کریں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک انچ اس کو نیچے سے بھی چھوڑ دیا ہے دیکھیں یہاں پر پتیوں کے اوپر والے نوپ میں نے باریک پر لگا دیا ہے دیکھیں یہاں پر تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ